موسیقی مسیح یسوگی عظیم بابرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیل تیکسے بارے پر خدا ان کی اسلامتی ہوں میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروریم خدا ان کی آواز بھی خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر فاکر پرویسر آپ چرچ ویڈ جیزس لف کے چیرمن ہے جو کہ موجود ہے یون آباد میں تو آج ہی خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے جو کہ ضرور ہم سب کے لیے ایمان کی ترقیقہ باعث ہوگی خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میرے عزیزو جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیشنل نیوز پر ہیں اور بڑا خوبصورت پروگرام ہے خدا ان کی آواز خدا ان کی آواز کے ساتھ پاسٹر رفاکت پرویسر نیشنل نیوز پر میں بڑا شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا جنہوں نے آج خدا ان کے کلام کے لیے ہمیں یہاں پر دعوت دی زندگی کی بہت سے پہلوں ہیں اور اسی طرح کلام مقدس جو کہ ہماری زندگی کے لیے ہر پہلو کو لے کر چلتی ہے ہمارے نائنٹی پرسنٹ ٹھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں برکات سے نوازتی ہے ہر بات میں لیکن برکات ملنے کے طریقے ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ نارمل روٹین میں کوئی کام کرتے ہیں اس نارمل روٹین کے کام کو کرنا ایک طریقے سے تب آپ اس کا معافضہ پاتے ہیں اسی طرح خدا ان کی زندہ کلام سے جو آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے نجات ویسے نہیں ملے گی جتک کہ آپ لوگ اس کو ایک ترتیب اور صحیح سلیکے سے نہ سمجھیں خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تئیز زبور اور اس تئیز زبور کے بارے میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ نہ کہے کہ تئیز زبور بھائی اندھیرے میں پڑھا جاتا ہے خوف اور ڈر کے لیے پڑھا جاتا ہے بٹ آئی ڈونڈ نو باؤٹ دیٹ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تئیز زبور کا راز شاید میری نظر میں کچھ اور ہے آئیں ہم آپ سب کے سامنے تئیز زبور پڑھیں گے اور یہاں بائبل مقدس میں یوں مرکوم ہے زبور تئیز خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیراسہ اور تری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تُو میرے دشمنوں کے روبروں میرے آگے دسترخان بچاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریس ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعثے برکت ہو خداون کا شکر ہو پہلے ایک چھوٹا سا خلاصہ کرتا جاؤں ہم اکثر کہتے ہیں پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعثے برکت ہو تو ہم کہتے ہیں خداون کا شکر ہو ہم یہی الفاظ کیوں کہتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا آمین یہ لفظ کہنے سے ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون اس زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ زندہ پاک کلام کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زندہ ہے یہ خداوند کا کلام ہے اور یہ بات کرتا ہے اور اس کا نیا اور پرانا ہے دامہ خداوند کے وہ دو لب ہیں جو گفتگو کرتے ہیں یہاں پر بڑے خوبصورتی سے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پہلی آیت سے اور لاسٹ آیت سے ذکر کروں گا یہاں پر خداوند کو اپنا گڑریاں مانا گیا اور خداوند کو ہی اپنا نجات دہندہ مانا گیا اور خداوند کو وہ ایک گڑریاں مانا گیا جو کہ زندگی کو صحیح راستہ دینے والوں میں سے ہے آپ شاید آپ میں سے بہت سے لوگیں اس بات کو جانتے ہوں گے شاید کی کیا بات ہے کہ جو لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جو بھیڑے ہیں بھیڑے اور بکریوں میں ایک فرق ہوتا ہے جو بھیڑ ہوتی ہے وہ صرف فریش ہی گھاس کھاتی ہے وہ کچرہ نہیں کھاتی جس طرح کے عام بکریوں اور جس کو ہم پنجابی میں پیڈو کہتے ہیں یہ کچرہ بھی کھاتے ہیں لیکن بھیڑ اصلی بھیڑ جس کی اون وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی گندہ پانی نہیں پیتی وہ صاف اور سترے اور خوبصورت جھرنوں سے پانی پیتی ہے اور خداون یہاں پر تشبیح دیتے ہیں خود کو ایک خوبصورت گھڑریے کے ساتھ اور ہمیں تشبیح دیتے ہیں اس بھیڑ کے ساتھ جو صاف سترہ کھانا پسند کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور ہماری جان کو بحال کرتا ہے اور وہ ہمیں خالص اور اچھی جگہ دکھاتا ہے آج ہماری خالص اور اچھی جگہ سب سے پہلی اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو ہماری خالص اور اچھی جگہ وہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری عزت کریں اور ہم اپنی اولاد کو وہ تعلیم دیں جو خداون کے کلام کے مطابق ہے ہم آج وہ تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دے رہے جس وجہ سے ہمارے بچے غلط راستوں پر غلط تعلیم پر رہتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے گھر میں باپ گسر ہے اور وہ اس کو پانی بھی پینے کو دے بلکہ وہ اپنے موبائل میں اور ٹی وی میں لگے رہتے ہیں ہمارے لئے یہ سب سے بڑا راحت کا چشمہ تب ہوتا ہے جب ہماری اولاد ہمیں رسپیکٹ دیتی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں خداون کا زندہ پاک کلام ہمارے بچوں تک رہے اور جب آپ کی زندگی میں خداون کا کلام اور وہ آپ کو ایک راستہ دے گا تب تک خداون آپ سے گفتگو کرے گا آج تو ہم لوگ ایسے ہیں اوہ بیٹا سوجا کل صبح چرچ جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں اگلے دن کپڑے اس طریقہ آر لانگے سویرے سویرے بجلی چلے گی نہیں جانا کوئی بات نہیں پتر جی اسی کل چلے جاؤں گے اگلے توار چلے ہوں گے نہیں یہ چیزیں کرسچینٹی میں بلکل نہیں ہیں ہمارے لئے بڑا لازم ہے کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو تیار اسی خوشی سے کریں جس خوشی سے شادی پر جانے کے لئے کرتے ہیں یہاں پر وہ کہتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے بایا کہ وادی میں سے میرا گزرو اب وادی موت کی کونسی ہے ہماری نظر میں تو شاید گن پوائنٹ ہی ہوگی موت کی وادی اوہ گھر کی لائٹیں چلی گئیں اوہ گھر میں میں اکیلہ ہوں تئیز بور پاننا شروع کر دیں موت کی اصلی وادی آپ کی زندگی میں تب آ جاتی ہے جب آپ کی اولاد ہی آپ کو پوچھتی نہیں آپ کروڑ پتی ہو جو اور آپ زمین آپ ایک بستر پہ ہو آپ نے واش روم کے لئے اپنے بیٹے کو واز دی کہ بیٹا مجھے اٹھا دے اور وہ کہتا ہے اس وقت تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں آپ ہر وقت تنگ کرتے ہیں یہ ہے میری نظر میں اصلی موت کی وادی کیونکہ انسان اپنی اولاد کو خداوند کے کلام کی آج کے دور میں آج ہم مسیحی ہی اپنے بچوں میں کلام کی بنیاد نہیں ڈال رہے اسی وجہ سے ہم آخرت میں اس موت کی وادی میں ہوتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ جو شخص ایک ہارڈ اٹھ ایک سے پانچ منٹ میں مر گیا وہ بڑا گودلہ کیا اس کی کیونکہ اس شخص نے شاید کوئی اچھا کام کیا کہ خداوند نے اس کو چار پائی نہیں دکھائی کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں مجھے واش روم کے لیے کسی کو کہنا پڑتا تھا تو مجھے خود شرم آتی تھی آج انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے تیرا آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے آج آپ باپ ہیں آپ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے سٹک اٹھاتے ہیں میرا پتر پڑھ لے بیٹھ کے اسی طرح باپ جو آسمانی ہے وہ اس آسے سے آپ کو کٹھا کر رہا ہے آپ نے گڑریوں کو دیکھا آپ نے چرواہوں کو دیکھا کہ وہ کٹھا کر رہے ہوتے ہیں بھیڑوں کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھیڑوں کو ایک ترتیب میں لے کے چلیں اور وہ آسمانی باپ کیا کمال ہے نینانوے کو چھوڑتا ہے اور ایک کے پیچھے بھاگ اٹھتا ہے آج بہت سے آسے بھائیوں کہتے ہیں اور میرا پرا آوے کو میرا پرا انشائیت میرے پر انہوں دی فکر ہے میری کیوں نہیں کاردہ مہتے بڑا چنگا سگرن نہیں پیندہ شراب نہیں پیندہ نہیں یہ بات جان رکھیں آسمانی باپ بھی نینانوے کو چھوڑتا ہے کیونکہ وہ سمجھدار اور سیانی ہے لیکن وہ ایک کے پیچھے جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے یہ غلط راستہ اپنا لے گا آج آپ کے لیے لازم ہے آپ نینانوے ہیں یا آپ سنگل ونج جس کا خدا ڈھونتا ہے اب بعد کیا ہے اب بعد میں نے اولاد پہ اور ماں باپ پر کر رہا ہوں تئیس زبور کی راحت کے چشمے لاتھی اور یہ جو چیزیں ہیں آج بچوں کو لے کر آج ماں باپ اگر اپنے بچے کو لاتھی سے تھوڑا سا سیدھا کریں لے میرے بیٹے آج رات کے آٹھ بچ گئے ہیں دعا کر اور بچوں میں یہ تعلیم پیدا کرنا آج کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں کہے گا چاہے اس نے کبھی کہا ہی نہ ہو پوچھ کے دیکھ لیں آپ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو سوری ٹو سی کہ جو لوگ چاہے حرام فروشی کیوں نہیں کرتے چاہے وہ بدکاری کے کسی بھی راستے میں ہو چوری کیوں نہ کرتے ہو وہ بھی اپنے بچوں کے چوری نہ کریں پتر دیکھ میں اس کاملی بڑے غلط کام کیتے ہیں تو ایک کامل نہ کریں آج یہ چیزیں بڑی خاص ہو چکی ہیں ماں باپ جب اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ زندگی میں اس کے بڑے راز ہوں جو اپنے بچوں سے شیئر کرے تو وہ اچھے راز رکھتا ہے کبھی برے راز نہیں رکھتا اسی طرح خداوند کا زندہ پاک کلام آپ کے ساتھ اچھے رازوں میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آپ کی سوچوں میں تو ابھی راز شروع نہیں ہوئے ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بائبل مقدس کی جو کتابیں ہیں اس میں لائنیں بھری میاں بھائی گیارہ سو ناسی چپٹرز ہمارے لیے تو بس ایک شغل ہے گھر میں بائبل رکھ دی بچوں کو سمجھاتے نہیں سکھاتے نہیں ہم تو بچوں کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا جس طرح تم نے اپنے کپڑوں کو سنبھال ہے نا اسی طرح بائبل کو صاف ستری جگہ پر رکھو کیونکہ ہمیں یہی رہتا ہے کہ ٹھیک ہے سویر بیٹا اپنا یونیفرم پریس کارل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ بائبل کو بھی صاف کر کے رکھو کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے ہمیں کیا پرواہ ہے اس کلام کی پھر ہم کہتے ہیں ہم پر مسیبتیں ہیں کیونکہ رہت کا چشمیں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بچوں نے ہماری کیر نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ہریچر آگاہوں میں تو ہم نے خود نہیں کھایا ان کو کیا کھلائیں گے لاسٹ میں جو آیت آتی ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لکھا ہے آیت نمبر پانچ میں ہے تو میرے دشمنہ کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے آج اگر آپ اپنے بچوں میں کلام کی وہ خوبصورت تعلیم دیتے ہیں جو تعلیم آپ تک بھی ہے جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر میری اولاد خداوند تیرا شکر ہے خداوند میں تیرا شکر کرنا میں بیمار ہوا میرے پترنوں میری فکر ہوں دیئے خداوند میں شکر کرنا کہ میں نے ہر ٹائم تاڑے والوں بلیسنگ مل دی میری اولاد میرے کین تو پہلی سوچن لگ پہن دی یہ ہے آپ کی اصلی بلیسنگ اصلی دسترخوان بلیس کے آگے یہ لگا کہ آپ کی اولاد آپ کی تابعہ دار ہے ایک مووی دیکھتے ہیں کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں میں بڑی دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہوں گے یہ کیا بات ہے نیشنل نیوز پر کیا بات کر رہے ہیں پائیسہ میں موویز دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں پرابلم کیا ہے ہم سیکھتے ہیں خادمین بھی دنیا کی چیزوں کو ہم بھی سیکھتے ہیں لیکن ہم اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں لوگ اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں آج موویز کے ذریعے لوگ کو دکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو خداوند کے کلام سے ہزاروں دفعہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر بائبل میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی کے ایام بڑھیں تو پس اپنے ماں باپ کی عزت کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نسل زوراور ہو تو تو اپنے ماں باپ کی عزت کر پرابلم یہ ہے کہ نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نہ ماں باپ اپنے ماں باپ کی عزت کی انہوں نے جس ویسے وہ نقصان اٹھاتے ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ پرابلم ہے ہم بہت سی مشکلات میں کیوں ہیں میرے عزیزوں تو آج بے ایمانی کا وہ عالم ہے ہم یہاں تک بے ایمان ہیں بے ایمان بے ایمانی نہیں کہ سو ارپیا کھا لیا نہیں ہم بے ایمان ہیں ہمارا ایمان مضبوط نہیں اس لئے خداوند ہم جیسے لوگوں کے لئے اگر کا ورڈ یوز کرتا ہے اگر تو ایسا کرے اگر ہم ایماندار ہوں تو ہم جیسے کے لئے احبار کی کتاب میں وہ کہتا ہے میں خداوند تیرا خدا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کر آرڈر دے ہم آرڈر نہیں سنتے ہمارے لئے شرائط رکھتا ہے کہ بیٹا اگر تو میٹرک چپاس ہوئیں گا تو میں تو بائک لیا کے دانگا بیٹا محنت کر دیا بائک دے لی آج خداوند آپ جیسے کے لئے اور میرے جیسے ہم جیسے کے لئے جو ہم لوگ بے ایمان پر اتنا مضبوط ہی نہیں رہتے ہم جیسے کے لئے وہ کہتا ہے کہ جا میرا پتر جا اگر تو ماں پہ عزت کریں گا آج ہماری تعلیم کیا ہے بچہ گود میں ہے ایک روپیہ دیتے ہیں بیٹا انکل مانگنے والے انکل کو پیسے دو پھر اسی بچے کے سامنے جب گھر میں کوئی مانگنے آتا تو کہتے ہیں اوہو باب بین اگرکار کوئی نہیں ہے گا آپ نے کیا تعلیم دی شروع اور انڈ اور ان کو شروع سے آخر تک نیکی اور رحم اور صداقت اور بڑے کلام کی باتوں پھر پال کے رکھو دیکھنا یہاں پر جو بائبل کہتی ہے آپ کی زندگی میں خوبصورتی سے بھلے گی پرابلم یہ ہے خوبصورتی تو مانگتے ہیں لیکن برکت نہیں مانگتے اب ہماری زندگی میں ہمیں پیسہ چاہیے ہماری زندگی میں ہمیں نوٹ چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے کار چاہیے لیکن یہ کہاں سے آئے گی اوہو جوب کرنی ہے مجھے پائلٹ بننا ہے مجھے وکیل بننا ہے مجھے سٹاف نرس بننا ہے مجھے پیچر بننا ہے ہمیں پروفیسر بننا ہے یہ چیزیں آپ کو بابرکت بنائے پیسوں سے صرف لیکن آپ کی زندگی میں اصلی برکت کہاں سے ہے خدا ان کے زندہ پاک کلام سے اور یہاں پر بڑے خوبصورتی سے اگر لاسٹ آئیت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا اس لاسٹ آئیت سے آپ کے ساتھ اس کو فنش کریں گے آپ اس بات کو غور سے جانیں اگر آپ اپنے بچوں میں محبت پیار کی ایک تعلیم دیں گے تو پوری فلم آپ نے دیکھی اب فلم کے لاسٹ میں آپ اس فلم کی سٹوری کیسے جان رہے ہیں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا آپ نے اپنے بچوں کو رحم کرنا محبت کرنا سکھایا اور آپ خدا ان کے گھر میں سکونت اور خدا ان کا گھر اوپ بادچے یہ ہے یہ ہے اصلی خدا کا گھر کلام میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان تو اس نے بنائے لیکن تم میری عبادتگاہ کہاں بناوگے تم میرے لئے کہاں بناوگے کہتا ہے تیرا بدن میرا مقدس ہے یہ ہے خدا کا گھر جب آپ کی اولاد تابعہ دار آپ نے اس کو محبت کرنا تعلیم اچھی دی تو آپ کا بھلائی اور رحم کرنا آپ کی اولاد ساری زندگی اس مقدس میں آپ کو بابلیسٹ رکھے گی اور آپ خدا ان کے گھر میں سکونت کریں گے خدا ان کا زندہ پاک کلامہ آپ سب کے لئے باعث بھرکت ہو خدا ان کا شکر ہو آئیں ہم آپ سب کے لئے دعا کریں گے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بہتر اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جس طرح بڑا خوبصورت ہے ان کا عنوان خدا ان کی آواز جب میں نے اس کو پڑا تو مجھے بڑا خوبصورت بھی لگا اگر آپ لوگ بھی یہ جس چینل کی وساست سے آج ہمیں بڑا شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اسی طرح آپ صرف کلام کو شیرنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ انجیل کو پھیلانے میں خدا ان کی مددگار ہوں گے اور ہم آپ سب کے لئے دعا کریں گے خدا اندہ آپ سب کو انجیل کو پھیلانے میں ایسا نیا حصہ دے کہ آپ شورٹ بٹن شیر کو دبا کر بھی کلام کو پھیلانے میں آگے بڑھیں آئیں ہم سب دعا کریں گے آئے قدوسرا بلف واج آسمان اور زمین کے خالق اور مالک میں تری حضور جھکتا ہوں آئے زندہ خدا اندہ جو لوگ ہمیں اس وقت لائب دیکھتے ہیں جو لوگ اس وقت ہمیں چینل کی وساست سے دیکھتے ہیں جو لوگ اس وقت ہمیں اس خوبصورت دنیا میں جہاں پر خدا اند تیرے نام میں اور تیرے کلام کی باتیں ہوتی ہیں یہاں دیکھتے ہیں خدا اندہ اس پورے چینل کو اور خدا اندہ ان کے اس سوچ کو جو خدا اندہ کلام کی منادی کے لئے آگے بڑھا خدا اندہ ان سب کو برکت دینا خاص کر کے جو لوگ اس وقت نیوز پر دیکھ رہے ہیں خدا اندہ ان کے زندگی میں کلام کی ایسی برکات ہو کہ خدا اندہ یہ لوگ اپنے بچوں میں کلام کی تعلیم دے اور یہ خدا اندہ تیرے گھر میں سکونت پائیں مسیح یسو کے نام میں آمین میرے عزیزو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کو شیئر کریں کیونکہ آپ کا شیئر کرنا کلام کی منادی ہے خدا اندہ میں آپ سب کی اسلامتی ہو نیشنل نیوز سے پاسٹر فاقت خدا اندہ آپ کے ساتھ ہو